امام شافر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میرا عالم سے کبھی کوئی گفتگو ہوئی نہ تو کبھی وہ عالم جیت گئے کبھی میں جیت گیا لیکن اگر جاہلوں سے بات ہوئی تو جاہل ہی جیتے ہیں ہمیشہ میں نہیں جیت سکتا جیس لیے کہ دلیل کیا بھئی بڑے لوگ بڑی 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 باتیں کرتے ہیں چھوٹی باتیں نہیں کرتے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک جگہ تشریف فرما تھے تو ایک شخص کی نا اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی اس نے امام صاحب پہ الزام لگا دی ہے معاذ اللہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ امام جعفر صاحب اسے تھپڑ بھی لگایا جا سکتے تھے اس کو گرفتار بھی کرایا جا سکتا تھا سارا کچھ ہو سکتا تھا اشارہ کرتے تو شاکرد موریس سارا کچھ کر دیتے پر ہر کسی کے مو تو نیدہ لگنے چاہیے پھر اسے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے اس نے کہا جی آپ نے اشرفیوں لی ہے میری معاذ اللہ آپ ہی تھے کمرے میں تو فرمانے لگے کتنی تھی اشرفیوں کہنے لگا ایک ہزار تو فرمایا ٹھیک ہے آتو میرے ساتھ کوئی بحث نہیں ہر بندے سے نہیں اُلجنا چاہیے جتن جتن ہر کوئی کھڑے کھڑے ہرن بھی کھڑ ہر بندے سے اُلجیں گے ہر ایک کے سوال کا جواب دیں گے اس کا بازو تھامہ گھر لے گئے ہزار اشرفی دی وہ چلا گیا شام کو اس کی ٹھیلی مل گئی وہ لے کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھار آیا تو لوگ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے اس نے کہا نہیں کہ یہ حضرت امام جعفر صادق ہے امام باکر کے صاحبزادیں امام زین العبدین کے پوتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھ پوتے ہیں شیرِ خدا کی اولاد پتہ ہے کن کی بات کر رہا ہے امام جعفر صادق کے دروادے پر دستک دی آپ باہر تشریف لائے تو پہلے آتھ باندھیں معافی مانگی یہ بھی چلو کسی کسی کئی کام ہے مان جانا یہ بھی کسی کسی ان کا کام ہے سب کی یہ فطرت نہیں ہوتی پہلے معافی مانگی پھر وہ ہزار اشرفیاں دی کہنے لگا حضور پہلے تو معافی چاہتا ہوں غلطی لگ گئی اور پھر مجھے مال مل گیا تھا یہ میر بانی کریں قبول کر لے آپ فرمانے لگے معاف میں نے تجھے کر دیا ہے پر اشرفیاں نہیں واپس لے سکتا میں زین العابدین کا پوتا ہوں خون رسولوں جسے جو شہ دے دی سو دے دی ہم واپس نہیں لیا کرتے یہ لے جانا بولے نا میرے امام تو فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گھرانا ہی نور کا